پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل کیسر امین بٹ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج پیرا گون سوسائٹی کانون کے مطابق بنائی گئی نیب کو ریکارڈ بھی فراہم کیا کیسر امین بٹ کی اہلیا نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست سماعت کے لیے مقرر جیسٹرز تارک ابباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل حافظ میاں نومان کو آج جسمانی ریمان کے لیے اعتصاب عدالت پیش کیے جانے کا امکان گزرشتہ روز حافظ میاں نومان کو زمانت خارج ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا پارکنگ کمپنی سکینڈل میں نیب لاہور نے چھبیس ایپل دو ہزار اٹھارہ میں سابق سی ای او تاثیر احمد سمید پانس ملزمان کو گرفتار کیا آشیانہ اکبال سکینڈل فواد حسن فواد سمید سات ملزمان کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزمان میں فواد حسن فواد، آہد چیمہ، شاہر شفیق، اسرار سعید، آریف برت، امتیاز حیدر، بلال قدوائی شامل ملزمان نے ملی بھدت سے قومی خزانے کو چھ سو ساٹھ ملین کا نقصان پہنچایا نیب ذرائع آہد چیمہ کے خلاف ناجائز اساساجات کا معاملہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیمہ کو اعتصاب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا آہد چیمہ پر ناجائز اساساجات اور فیملی ممبران کے نام بے نامی جائدادیں بنانے کا الزام ہے نیب ناکس سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدیل وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا عثمان بوزدار کا اچانک دورہ ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پی او عبدالغفار قیسرانی اور محمد طاہر وٹو کو احدوں سے ہٹا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا گیا کپتان کی سو روزہ تبدیلی میں مہنگائی کی بی سینچری پیٹرل آٹا دالیں گوشت سب کچھ مہنگا غریب عوام کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگائی کے نار اکنے والے توفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں نیساب کی کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے اپنی ہی آٹلیٹ برانے کا اعلان کر دیا بورڈ آف گورنرز اجلاس میں اپنی ہی وارکس بکس تیار کرنے کی منظوری خبر کا اثر لاہور نیوز کے معاملہ اٹھانے پر عالی حکام حرکت میں آگئے مہتمائی آئنٹی کرپشن نے ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ لیا دفتر اپرمال سے ٹاکر نیاز بیگ منتقل کرنے کا فیصلہ مہانہ کرایا ساڑھے تین لاکھ روپے دہ کر لیا رمضان شوگر ملز کے لیے نالا بنانے کی ہدایات کہاں سے آئیں شہباز شریف کے سیکرٹری امداد اللہ بحثال نے سب کچھ بتا دیا سابق وزیراعالہ شہباز شریف نے ڈرین منصوبے اور اس کا فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا شہباز شریف نے دو ہزار گیارہ میں نو اور دو ہزار بارہ میں سات کروڑ روپے کے تحرے اپنے بیٹوں کو دیئے ریونی آفیسر نے بھی ستر کنال آرازی رمضان شوگر ملز ڈرین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی نیب نے تفصیلی ریپورٹ ایس احساب عدالت میں جمع کرا دی شہباز شریف کے جسمانی بیمان میں نو روز کی توسیلی نیب کے حوالے چھے دیسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیب ٹیم سکھ سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو اعتصاب عدالت لائی اکیس نیمبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف کی بیس کروڑ روپے کی آمدنی تھی اگر چھے کروڑ کے ایک گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخ زید ہسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی افسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استعداد حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہیں بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگون نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے اپوزیشن لیدر حمزہ شہباز کی گفتگو مریم عورت زیب کہتی ہیں دس سال صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہیں سالوں کا زنگ سو روز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیر اعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمود الرشید کی جلانی پارک میں گفتگو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بھی خلاف قانون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے ریسکیو آفسر علی حسن کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا دیجی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر پر بھی معاملے میں ملعویس ہونے کا الزام ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام ڈیپٹی میر راو شاہ ابودین کی چیرمینوں کے حمراء نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ کورے کے دھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلاپ ہو چکا تبدیلی کے دعوے کرنے والے عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے بس میں ہو تو سڑکوں کے یوٹن کی جگہ عمران خان کی تصویر لگا دوں موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی یکم دیسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین ہو یا مرد کسی کو کوئی ریایت نہیں ملے گی ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکیٹ کے نرخوں میں فرق دوسروں کو نصیحت خدمیاں فصیحت عام شہریوں کے لیے ٹرافک قوانین پر سختی پولیس اہلکاروں کو کھلی چھوٹ کنال روڈ پر بغیر ہیلمٹ بغیر نمبر پلیٹ موبائل فون استعمال کرتے اہلکار کی فوٹیج لاہور نیوز کو معصول نقشہ جات نہ ہونے پر مال روڈ پر سات پلازوں کو سیل کر دیا گیا بیوٹیفیکشن آف لاہور کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے زلائی انتظامیہ کی سر توڑ کوششیں ساری توجہ و برامدات بڑھانے پر ہے سالانہ دس پیسل سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے سبائی وزیر سنت و پیداوار کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکس کو سینٹر میں سنتی نمائش کا افتتہ الہمراحول میں لاہور موڈل سکول سنت نگر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طلبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب میاں ازہر نے اساتذہ اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصر رہا بولے ہونے ہر طلبہ قوم کا روشن مستقبل ہیں تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل تے نہیں کر سکتا پنجاب کالج گلبرگ کیمپس میں سجاد بھی ملا اختتام پذیر طلبہ کے ماں بین اردو انگلش تقاریر پنجابی تاکرہ اور مصوری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جیتنے والے طلبہ کو تیس آزار کے کیش انعامات سے بھی نوازا گیا یونیپ گروپ کے زیر احتمام سالانہ رنگا رنگ سپورٹس گالہ ریس ایروبکس مارشل آرٹس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے کرکٹر فقر زمان نے جیتنے والے طلبہ میں میڈل تقسیم کی ڈی ایچ ای سٹیٹس ایجنٹ سے انتخابات کی گہمہ گہمی الخدمت گروپ کی جانب سے ای 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 فیز بارہ میں میٹنگ کا احتمام امید بار برائے صدر میاں تالات کہتے ہیں ریال اسٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسز اور اوورسیز کی پراپٹیز سے مطالقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے قومی خواتین ٹرکٹ ٹیم کی سابق کپتان بسمہ واروح بھی از دواجی زندگی میں بند گئیں بسمہ کی شادی ان کے کزن عبرار احمد سے ہوئی لاہور میں مناقضہ شادی کی پروکار تقریب میں اہل قانہ عزیز و آکارف سمیز ساتھی کھلاریوں نے بھی شرکت کی وزیر ثقافت فیاض الحسن چوہان کی اسٹیج اداکاروں کے وقت سے ملاقات وقت میں سخار ٹھاکور کیسر پیا اور دیگر اداکاروں سمیز بھارتی علوکار ورندر ویر سنگھ کی ملاقات ہوئی فنکاروں نے فیاض الحسن چوہان کو درپیش مسائل سے آدھا کیا اور ہر طرف رنگوں خوشبووں کے ڈیرے جلانی پارک میں گلے داؤدی کے دلکش نظاروں کی نمائش حسین اور انگین روت کا مزہ اٹھانے میں شہریوں کی بڑی تعداد امر آئی